جو آج مریم نواز صاحبہ کی دعوت پر تشریف لائے حق تو یہ تھا کہ شباز شریف صاحب جو ہمارے صدر ہیں یہ ان کی دعوت ہوتی لیکن آپ حضرات جانتے ہیں کہ کس طرح ان کو گرفتار کیا گیا پاکستان کی تحریک پہلی دفعہ ایک انڈر ٹرائل پرسن کو نیب کی کسٹیڈی میں دے دیا گیا برحال وہ ایک اور کہانی ہے آج بڑے اچھے ماحول میں پاکستان کی عوام کے مسائل پر گفتگو ہوئی اور میں مرانا صاحب سے گزارش کروں گا کہ کچھ چند کلمات آپ کے سامنے رکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلي على رسولِهِ القریم میں انتہائی شکر گزار ہوں محترمہ مریم نواز صاحب کا اور ان کے ساتھ مسلم لیگ نون کے پوری ٹیم کا جنہوں نے آج یہاں ہمیں دعوت دی ہمیں خوش آمدیت کہا اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کی تمام اپوزیشن ہے پاکستان ڈیموفریٹک مومنٹ کے پلیٹ فارم پر مجتمع ہے ایک ایسی حکومت جس کے بارے میں روزِ اول سے تمام جماعتوں کا اتفاق ہے کہ تاریخ کی بدترین دھاندی کے نتیجے میں وجود میں آنے والی حکومت اپنی دو سالہ کارکردگی کی بنیاد پر نا اہل ثابت ہوئی نالائق ثابت ہوئی اور پاکستان کی معیشت کی عمارت کو زمین بوس کر دیا ہے آج عام آدمی کر رہ رہا ہے اس کی قوت خرید جواب دے چکی ہے ضروریات زندگی اپنے بچوں کے لیے گھر لانے کی صلاحیت سے محروم ہو چکے ہیں لوگ خودکشیوں پہ اتر آئے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو کہیں ان کے زبا ہونے کے واقعات کہیں ان کو برائے فروخت کیا پاکستان کہ بنانے کا مقصد یہ تھا کہ قوم کو آج یہ دن بھی دیکھنا پڑے گا اس انتہائی کربلاق صورتحال میں سیاسی جماعتوں نے حالات کا صحیح ادراک کر کے جو اتحاد قائم کیا ہے اس حوالے سے مشاورت بھی ہوئی ہے آل پارٹیز کانفرنس کا جو اعلامیہ جاری ہوا اس کے مندرجات کے حوالے سے بھی کچھ چیزوں کو مزید واضح کرنے کی ضرورت محسوس کی گئی ہے اور یہ ٹاسک جناب احسن اقبال صاحب کو دیا گیا ہے کہ وہ دوسری جماعتوں سے رابطہ کر کے جو ہمارا پہلا ابتدائی موقف تھا جو ہمارا اس وقت آل پارٹیز کانفرنس کا اعلامیہ تھا اس کو اس کی تلخیص کر کے بنیادی نکات ہائی لائٹ کیے جائے تاکہ اس کو ایک مشترکہ منشور یا اس مشترکہ قاز کی حیثیت دی جائے اور انشاءاللہ آغاز ہوگا سولہ اکتوبر کو گوجرانوانہ کے جلتہ عام سے بھرپور طور پر اس میں عوام کی شرکت ہوگی اور ایک عوام کی شرکت سے تاریخ ساز تحریک کا آغاز اسی جلسے سے کر دیا جائے گا اس کے بعد اٹھارہ اکتوبر کو کراچی میں بہت بڑا مظاہرہ ہوگا اس کیلئے آج وہاں پر مختلف پارٹیاں بیٹھی ہیں تاکہ اس کی طریقہ ایکار کو عورت کی انتظامات کا جائزہ لیا جا سکے انشاءاللہ اکتوبر کا مہینہ اور پھر پچیس اکتوبر کو کوئٹہ کا جلتہ عام انتہائی ایک اچھا آغاز ہوگا اس سے پوری قوم بیدار ہوگی سڑکوں پہ آئے گی جلسوں میں آئے گی مظاہروں میں آئے گی اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان ملازمین کو جنہوں نے ہماری تحریک سے بھی پہلے اسلام آباد میں پارلیمنٹ کے سامنے کل مظاہرہ کیا جس کی کبرج ہماری میڈیا پر نہیں دی گئی لیکن بہرحال آج کی اس دور میں لوگوں کی اس طرح کی آواز ان کے آہ و بکا اور ان کے فریاد وہ روکا نہیں جا سکتا وہ دنیا کے کانوں تک ہر قیمت پر پہنچ جاتی ہے ہمیں یقین ہے کہ آنے والے حالات میں بھی یہ تنگ نظر لوگ ایسی ہی اقدامات کا سہارا لینے کی کوشش کریں گے لیکن اس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا اس طرح کی حکومتیں ہمیشہ اسے ہتکندے استعمال کرتی ہے لیکن ہم ہر طرح کی ہتکندوں سے بے نیاز ہو کر میدان میں نکلیں ہیں اور ہر مشکل کو عبور کرنے کا ہم نے تہیہ کر لیا ہے انشاءاللہ العزیز پاکستان میں آئین کی عملداری ایک جائز آئینی حکومت ایک جائز پارلیباری نظام جو آئین کے تابع ہو قوم کو ہم دینا چاہتے ہیں تاکہ خود اعتبادی کے ساتھ وہ پالیسیاں بنا سکیں ہم جس طرح خارجہ پالیسی کے حوالے سے آج تنہا ہیں جس طرح ہماری داخلہ پالیسیاں آج بدنظمی کا شکار ہے قوم کے اندر اداروں کے اندر نظم زب کا فقدان ہے گوڈ گورننس کا نام و نشان تک موجود نہیں ہے ایسے حالات میں عام آدمی کیلئے امید کی ایک کرن ہم بننا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ العزیز اللہ کی نصرت سے ہم جب پرعظم ہوں گے تو قوم کو ایک تابناک اور روشن مستقبل دے سکیں گے میں اس حوالے سے پر امید ہوں تمام سیاسی جماعت ہوں اور ان کی قیادت سے اور انشاءاللہ العزیز یہ مارکہ کامیابی کے ساتھ سر کیا جائے گا میں ایک بار پھر محترمہ مرم نواز صاحبہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ وہ بھی آپ کے سامنے کچھ ارشادات فرمائے ساتھ شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مولانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ میں ایک دفعہ پھر دل کی گہرائیوں سے مولانا فضل و رحمان صاحب کو ان کا جو ڈیلیگیشن تشریف لایا ان کو سب کو رائیونڈ میں خوش آمدید کہتی ہوں اور شکر گزاروں کہ مولانا صاحب نے پی ڈی ایم کی سربراہی سنبھالنے کے بعد پہلا شرف ملاقات مجھے بکشا میری دعوت قبول کی آئے کھانا کھایا بیٹھے بہت ساری باتیں ہوئیں ماشاءاللہ ہمارا بھی جماعت کے معزز عراقین بھی موجود تھے مولانا صاحب کے بھی جماعت کے عراقین موجود تھے اور مولانا صاحب ہمارے لئے ایک بزرگ کی حیثیت رکھتے ہیں شفیق بزرگ کی حیثیت رکھتے ہیں میرے والد کے ساتھی ہیں تو آج مجھے بے انتہا خوشی ہوئی ہے کہ وہ مجھے ملنے اس رائیون تشریف لائے میرا کھانا قبول کیا میری دعوت قبول کی بہت اچھی گفتگو ہوئی لمبی گفتگو ہوئی اچھی نشست ہوئی اور اس کے اندر پی ڈی ایم پہ بھی بات ہوئی جو اے پی سی کا ایجنڈا تھا اس پہ بھی بات ہوئی اعلامیہ پہ بھی بات ہوئی تو پی ڈی ایم جو ہے وہ ایک چھوٹی موومنٹ نہیں ہے پاکستان ڈیموکراتک موومنٹ کوئی چھوٹی موومنٹ نہیں ہے یہ آئین کا آئین کا دفاع کی موومنٹ ہے عوام کی حق کے حکمرانی کے دفاع کی موومنٹ ہے ووٹ کی عزت اور ووٹ کی حرمت کی دفاع کی موومنٹ ہے اور پاکستان کے عوام جو آج گھوک سے مہنگائی سے لا قانونیت میں پس رہے ہیں یہ ان کا بھی مقدمہ ہے اور نہ صرف یہ پاکستان کے عوام کا مقدمہ ہے بلکہ ان کا ووٹ جو دو ہزار اٹھارہ میں چوری ہو گیا تھا پی ڈی ایم یہ وہ مقدمہ بھی ہے وہ لڑے گی انشاءاللہ اور آپ دیکھتے ہیں کہ آج معیشت کا جو حال ہے کل کے مناظر دو میڈیا نے اس کو دکھایا نہیں ہے لیکن حیران کن مناظر تھے کس طرح ہزاروں کی تعداد میں کبھی میں نے اتنی بڑی تعداد ریڈ زون میں نہیں دیکھی مظاہرین کی جس کے اندر سرکاری ملازمین تھے پینشنرز تھے جو تنگ آ کے آج کے جو معیشت کا جو حال ہے مہنگائی کا جو حال ہے کاروباری افراد کا جو حال ہے جو تاجروں کا حال ہے جو ریڑی والوں کا حال ہے جو غریب کا حال ہے اس سے تنگ آ کے وہ کل اسلام آباد کی سڑکوں پر نکلے تھے میڈیا نے ان کو نہیں دکھایا دکھانا چاہیے تھا پاکستان کے عوام کے مسائل ہیں دکھانا چاہیے تھا بلکل لیکن اگر نہیں دکھایا تو میں ہمیں احساس ہے اس چیز کا انشاءاللہ تعالی پی ڈی ایم جو ہے وہ ان کا بھی مقدمہ لڑے گی عوام کا مقدمہ بھی لڑے گی مہنگائی کا مقدمہ بھی لڑے گی لاکانونیت کا مقدمہ بھی لڑے گی اور پاکستان میں جو بنیادی اور آئینی حقوق موطل ہیں میڈیا پہ جو پریشر ہے جو ڈیشری پہ جو پریشر ہے اداروں پہ جو پریشر ہے پی ڈی ایم اس کا مقدمہ بھی لڑے گی تو یہ جو جب نواز شریف یا اپوزیشن کے جب لیڈر یہ بات کرتے ہیں آئین کی بات کرتے ہیں ووٹ کی حرمت کی بات کرتے ہیں الیکشن چوری ہونے کی بات کرتے ہیں جب کہتے ہیں کہ آئین کی حکمرانی ہو تو آپ ان کو غدار کے القاب سے نوازتے ہیں اور پھر جب غداری کا پرچہ کٹتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے جب اے پی سی میں سپیچ کی اس کے بعد انہوں نے جب موڈل ٹاؤن میں دو موقعوں پر انہوں نے سپیچ کی تو اس کے بعد جو ہمارے مسلط شدہ سیلیکٹڈ ہیں وہ ٹی وی پہ دو گھنٹے کے جو انٹیو میں تشریف لائے اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ نواز شریف یہ اپوزیشن جو ہے وہ بھارت کی زبان بول رہا ہے انڈیا کی زبان بول رہا ہے اور اس سے بھارت خوش ہو رہا ہوگا تو نواز شریف نے جب آئین کی بات کی ووٹ چوری کی بات کی عوام کے حق کے اکمرانی کی بات کی پاکستان میں رول آف لاو کی بات کی تو آپ نے کہہ دیا کہ اس سے بھارت خوش ہوتا ہے بھارت پاکستان میں آئین کی اکمرانی اور قانون کی اکمرانی سے خوش نہیں ہوتا بھارت اس دن خوش ہوتا ہے جب سکوتے کشمیر ہوتا ہے جب آپ ٹرے میں کشمیر رکھ کے بھارت کے حوالے کر دیتے ہیں بھارت اس دن خوش ہوتا ہے جب آزاد کشمیر کی وزیر آزم پر غداری کا پرچہ کٹتا ہے بھارت اس دن خوش ہوتا ہے جب تین دفعہ کے منتخب وزیر آزم دوسرے وزرائے آزم اور پاکستان کے سیاستدانوں کے اوپر غداری کے مقدمے بنتے ہیں اور غداری کے پرچے کٹتے ہیں بھارت اس دن خوش ہوتا ہے جب پاکستان میں ووٹ چوری ہوتا ہے اور پاکستان میں ایک مسلط شدہ کمزور حکومت لاکر ہمارے سروں پر مسلط کر دی جاتی ہے اور پاکستان کمزور ہوتا ہے تو بھارت تب خوش ہوتا ہے پاکستان کی معیشت کا جب دیوالیا نکلتا ہے تو بھارت تب خوش ہوتا ہے بھارت تب خوش ہوتا ہے جب یہ جو گلگت پلتستان کے الیکشن ہے جب اس میں سے دھاندلی دھاندلی کی آوازیں آتی ہیں تو بھارت خوش ہوتا ہے تو میں یہ جو سیاستدانوں کو جب آپ کے پاس جواب نہیں ہے ان کی باتوں کا تو یہ غداری کا جو کارڈ ہے یہ کھیلنا اس کا جواب نہیں ہے سامنے آئیں اور آ کے جواب دیں اداروں کو آپ جب کہتے ہیں کہ مسلم نیگ نون یا اپوزیشن اداروں کو ٹارگٹ کرتی ہے مسلم نیگ یا اپوزیشن جو ہے وہ اداروں کو ٹارگٹ نہیں کرتی ابھی آپ نے FIA کے جو سربراہ ہیں بہت اپرائٹ آفیسر ہیں جو بشیر میمن صاحب ہیں آپ نے ان کا سٹیٹمنٹ سنا ہوگا وہ جو کل سے چل رہا ہے وائرل ہو گیا ہے ٹی وی پہ تو شاید نہیں سنائی دیا لیکن سوشل میڈیا پہ واتس اپ گروپس میں سب نے اس کو سنا تو اس سے آپ یہ بتائیں کہ کیا FIA یہ ادارہ نہیں ہے آپ اس کے ادارے کے سربراہ کو بلا کے اپنے آفیس میں بٹھا کے آپ اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کے خلاف مقدمیں بناو مریم نواز کے خلاف مقدمیں بناو اپوزیشن کے خلاف مقدمیں بناو اور جن لوگوں نے مجھے فنڈز دی ہیں جو آپ کا فورن فنڈنگ کا کیس کھلا ہوا ہے جو آپ کو فنڈز ملیں ان کے اوپر سے سختی ہٹاؤ ان کو سوال جواب نہ کرو ان کو اینا رو دو تو یہ اداروں کو سیاست میں گسیتنا اور کس کو کہتے ہیں اسی کو کہتے ہیں سیاست میں گسیتنا اداروں تو یہ جو پی ڈی ایم کی انشاءاللہ تعالی موومنٹ ہے اس میں ہم یہ والا مقدمہ بھی لڑیں گے اداروں کو آپ نے کس طرح استعمال کیا اداروں کو آپ نے کس طرح اپنی سیاست کے لیے استعمال کیا ان کو سیاست میں گسیتا ان کو داغدار کیا ان کو عوام کے بالمقابل لا کے کھڑا کیا یہ کوئی یہ تو ایک ناک آقبت اندیش دوست کر سکتا ہے یہ کوئی بہت سمجھ اور اکل کا کام نہیں ہے تو میں اور یہ جو گجرہ والا میں آج جلسے پہ بات ہوئی مولانا صاحب تشریف لائیں گے مجھے بہت خوشی ہے کہ گجرہ والا میں انہوں نے دعوت قبول بھی کی تشریف بھی لائیں گے پی ڈی ایم کا جلسہ ہے میں بلاول بھٹو زرداری کو بھی انشاءاللہ خود اس کی دعوت دوں گی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کل بھی یہ خبر آئی پرسوں بھی آئی کہ جو گجرہ والا کا جلسہ ہے ابھی تو ابھی جلسے شروع نہیں ہوئے ابھی یہ پی ڈی ایم کا پہلا جلسہ ہے اور گجرہ والا کی پوری کی پوری انتظامیہ کو تبدیل کر دیا گیا اور کیونکہ شاید وہ انتظامیہ ایک حد سے آگے جانے کو تیار نہیں تھی عوام کے بل مقابل کھڑے ہونے کو تیار نہیں تھی عوام کا ایک سینٹیمنٹ بن رہا ہے اس کے آگے کھڑے ہونے کو تیار نہیں تھی مرضی زور جو ہے وہ آپ لگا لیں جو مرضی طاقت آپ استعمال کر لیں انشاءاللہ تعالی نہ صرف یہ جلسے کامیاب ہوں گے یہ تحریک کامیاب ہوگی بلکہ انشاءاللہ تعالی یہ جو فیصلہ ہے کہ اب حکومت کون کرے گا عوام کا ووٹ جو ہے وہ اس کی حرمت کی جائے گی یہ فیصلے اب ڈوائنگ رومز میں نہیں ہوں گے یہ سازشیوں کے پاس نہیں ہوں گے یہ فیصلہ انشاءاللہ تعالی عوام کرے گی اور اس کے بعد یہ جو آئین کی دیواریں فلانگنے کا جو سلسلہ ہے اس کو اب ختم ہونا ہوگا تو انشاءاللہ تعالی جو عوام کی امیدیں ہیں اس کا مرکز پی ڈی ایم ہیں عوام نے اپنی امیدیں جو ہیں وہ پی ڈی ایم سے اسوسیٹ کر دی ہیں تو میں عوام کو اس بات کا یقین دلاتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالی پی ڈی ایم نواز شریف صاحب کی قیادت میں مولانا صاحب کی سربراہی میں اور باقی سب پارٹیز کے ساتھ مل کر انشاءاللہ تعالی آپ کی امیدوں کو ٹوٹنے نہیں دے گا شکریہ بہت 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 آپ نے گجرہ والا کی بھی بات کی ہے کہ ہم گجرہ والا سے پہلا پاور شو دریں گے آج گجرہ والا میں ایک ریکن ہوئے ایک کورنر میٹنگ کے اوپر مہاں پر پولیس نے دعویٰ بولا ہے مریم نواز صاحب نے ایک رشتہ صاحب دکھا جب وہ نواز شیطہ ریل میں تھے انہوں نے اپنے ریلی شریف کی تھی منڈی بھاؤ دین میں فیصلہ بار میں اسی طرح ان کے جلسوں اور ریلیوں کو ملتشر کرنے کے لیے کریکنے ہوتے تھے کہ امروہ پر کوئی بھی ایکٹیویٹک کرنے کی جازم نہیں ہوئی کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس کا بھی لائے عمل آپ نے بنائے کیونکہ آپ کہہ تو رہے ہیں کہ ہمارے جلسے ہو رہے ہیں اور آپ نے پلین لیے اگر آپ کو عمر روکتی ہے تو کیا دیکھ رہے ہیں حالات کس طرف جائیں گے دیکھیں ہم آئین کے اور قانون کے دائرے میں اپنا حق استعمال کر رہے ہیں یہاں تو آئین شکری ہوتی ہے آئین کو رون ڈال دیا جاتا ہے قانون کی کوئی لحاظ نہیں ہے اور قانون کا غلط استعمال آج یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ عوام کے نمائن دے نہیں جب عوام کیا احتجاج اس کا مظاہرہ اور عوام کے دل کی آواز سامنے آئے گی تو پھر یہ قوتیں ہمیشہ اس قسم کے ہر بھی استعمال کرتی ہیں لیکن ہمیشہ تحریکوں میں یہ مشکلات آتی ہیں اور تحریکوں کا راستہ آج تک روکا نہیں جا سکا ہے مولانا صاحب یہ بتائی گا کہ ہم آپ کو بڑے عرصے سے دور کرتے آ رہے ہیں آج آپ بہت زیادہ پریشان لگ رہے ہیں اس کی وجہ یہ مسائلہ جو آپ نے کرمائے ہیں یا کوئی اور وجہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ عورت جو کنانی کے خلاف نہیں اگر مریم نواز صاحبہ وزیراعظم بن دی ہے تو آپ انہیں سپورٹ کریں گے یہ سوال میرا خیال ہے پیچھے سے فیڈیڈ ہے ناراض نہ ہو نا آج تو تحریک چاپ رہی ہے دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ہر اتحاد اور ہر تحریک اس کا ایک بنیادی پوائنٹ ہوتا ہے اس کا جو بنیادی ایجنڈا ہے وہ قوم کو ووٹ کا حق دلانا ہے ہمارا ووٹر مرد بھی ہے اور ہمارا ووٹر خاتون بھی ہے لہذا مرد ہو یا خاتون اس کو اس کی امانت واپس لوٹانا اس کے لیے میرا بھی کردار ہوگا اس کے لیے مرم نواز کا بھی کردار ہوگا مردم نواز کا بھی کردار ہا ہے میرے وسلم نے بھرکر میں نواز کا بھی کردار ملان کھوٹ ساتھا ہے اس کے لیے مطابق ج کیا توب ہے وہ مطابق کھول گا ہے شکریہ اور ٹھچوٹ ساتھ اور ٹھچوں کے لیے ست musicians personalized جواب بھارت کی طرف نہیں ہے جو ملاقات نہیں ہے اس میں کوئی سچائی نہیں ہے کلیر کھاتے ہیں دیکھیں مجھے تو اس طرح کی باتوں پر اس طرح کے جو مزیکہ خیز الزام ہے ان کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ایک دن میں شازیب خانزادہ صاحب کا پروگرام دیکھ رہی تھی اس پہ شاہ محمود قریشی صاحب نے آکے اپنی جماعت کا بھانڈا خودی پورٹ دیا تھا انہوں نے یہ بات کہی تھی کیونکہ وہ فورن منسٹر ہیں تو انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ میں کسی ایسی اطلاق مجھے اطلاع نہیں ہے میں غیر مصدقہ اطلاعوں کے اوپر گفتگو نہیں کرتا تو یہی سب سے بڑا جواب ہے اور یہ مزیکہ خیز باتیں ان کا جواب میں دینا نہیں چاہتی میاں نواز شریف کو اپنے محبے وطن ہونے کی کریڈنشل ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے مریم نواز کو کسی سے سرٹیفیکیٹ نہیں چاہیے ہم اس دھرتی کے لوگ ہیں میں اس وطن کی بیٹی ہوں نواز شریف اس مٹی کا بیٹا ہے ہمیں کسی کے سامنے کچھ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو اگر جواب چاہیے تو آپ نے اگر آپ سے سوال ہوا ہے آپ جواب دیں اس کا جواب یہ نہیں ہے کہ مریم نواز غدار ہے اور نواز شریف نے غداری کی ہے یہ اس کے جواب نہیں ہے ہم بہتر سال سے یہ کارڈز ایک پٹارے میں رکھے ہوتے ہیں جس کے اندر جب ضرورت پڑتی ہے کبھی مذہب کارڈ نکل آتا ہے کبھی غداری کارڈ نکل آتا ہے کبھی دھرنے ہو جاتے ہیں تو یہ ہم بہت دیر سے دیکھتے آ رہے ہیں تو یہ خود ہی انہوں نے اس پروپیگینڈے کا اختتام کو پہنچ گیا آج یقینا آپ کی بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے جس میں طویل مشاورت بھی ہوئی ہے پی ڈی ایم کے حوالے سے گزشتہ سال بھی آپ نے بڑی کامیاب ریلیاں اور جلتے کیے تھے اس دفعہ آپ سمجھتی ہیں کہ پی ڈی ایم کے پرین قوم کے تحت حکومت کو گرانے میں آپ لوگ کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ یہ حکومت بساکھیوں پر کھڑی ہے اور جب عوام کے اندر مقدمہ آپ چلا گیا ہے تو عوام یہ بساکھیہ کھینچنے میں زیادہ دیر نہیں لگائیں گے انشاءاللہ اپنے وزن سے خود ہی گرے گی ہے مریم سہبہ یہ بتائیے گا کہ ایک سال پہلے آپ لوگوں نے غیر مشروط حمایت کی آدمی چیف کے ایک سنکر کی اوپر اور ایک سال کے اندر کیا ایسے معاملات آئے کہ آپ لوگ نیہ سے چلے گا کہ آپ لوگوں نے ادارے کو بس انکرش بھی کی اور اب آپ سمجھتی ہیں کہ نواز شیف کا یہ فیصلہ کہ غیر مشروط حمایت کا فیصلہ شیخ تھا اور انہیں آرمی چیف بنانے کا فیصلہ بھی ان کا درست تھا حضور سملانہ صاحب آپ سے بھی ایک سوال ہے کہ آپ کی تحریک سبل نافرمانی کی تحریک بن سکتی ہے دیکھیں ایک بات تو اب اس سوال تو ان سے کیا ہے دونوں بہت حقیل لیکن میرا خیال میں یہی آپ کے سوال بھی ہی اس کا جواب موجود ہے کہ ہماری طرف سے فوج کے ساتھ اس کی قیادت کے ساتھ کسی قسم کا کوئی جھگڑا اور تنازہ نہیں ہے آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ کل تو آپ نے ان کے ایکسٹینشن کے لیے ووٹ دیا تھا جس پہ آپ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ مسلملی کے اور اس کی قیادت کا فوج کے ساتھ کوئی تنازہ نہیں ہے ان کے لیے کوئی مشکل نہیں پیدا کر رہے ہیں لیکن اگر مشکل پیدا ہے تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ ان کی طرف سے ہے ہمارے طرف سے اور جہاں تک سوال نافرمانی کی بات ہے میرے خیال میں سوال نافرمانی ایک خاص مقام پر جا کر ہوتی ہے ہم انشاءاللہ اس سے پہلے ہی ان کو اپنے انجام تک پہنچا دیں جو سوال انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا اس کا جواب یہ ہے کہ سوال وہ پوچھا کریں جس کے جواب کا بوجھ آپ کا چینل اٹھا لیں جس جواب کا بوجھ آپ کا چینل نہیں اٹھا سکتا آپ بہت مجبور لوگ ہیں آپ تو میاں صاحب کی سپیچ نہیں دکھا سکتے تو اس سوال کا جواب آپ نہیں چلا سکتے جس طرح آپ کو آج میں ہے جو آپ نے تحریک ویڈیم کے ذریعے چل رہی ہے آپ سوال کیا نہیں نواز شریف کو اس موقع پر پاکستان آنا چاہیے تاکہ جو حکومت ہے جس طرح کی جواب کر رہی ہے آپ کو سوال نواز شریف کو اس موقع باننا چاہیے نواز شریف انشاءاللہ ضرور آئیں گے وہ وہاں بیٹھنے کے لیے نہیں گئے اپنا علاج کرا کے واپس آئیں گے یہ جماعت کا بھی فیصلہ ہے یہ مسلم لیگ نون کے ووٹر کا بھی فیصلہ ہے کہ میاں صاحب کی صحت جو ہے وہ مقدم ہے وہ اس قوم کے لیڈر ہیں سینئر موسٹ لیڈر ہیں ان کی صحت سب سے زیادہ ضروری ہے اور رہی میاں صاحب کی جو جدو جہد کی بات ہے تو یہ ان کی پوری جماعت موجود ہے ان کی بیٹی یہاں پہ موجود ہے ان کے کارکون یہاں پہ موجود ہیں اور وہ وہاں سے بیٹھ کے بھی ادھر لیڈ کر رہے ہیں جب انگیہ کی بہالی کی بات ہوئی تھی تو میاں نواشیف نکلے چاہیے گوجہ والا پہنچے تھے تو آگیا تکے جیدیز بہال کرتے ہیں آپ کو لگتا ہے اس دفعہ آپ حکومت لے جائیں گے گوجہ والا پہنچنے گر انشاءاللہ انشاءاللہ اس دفعہ گوجہ والا پہ اختتام نہیں ہو رہا ہے اس دفعہ گوجہ والا سے آغاز ہو رہا ہے ای ڈی ایم کے قیام کے ساتھ گلے شکفے ختم ہو گئے ہیں پریشان نہیں ہوں پریشان کر لے آیا ہوں پریشان نہیں ہوں پورازم ہوں پریشان نہیں ہوں پریشان نہیں ہوں پریشان نہیں ہوں